موسیقی کیا آپ نے ابھی تک گڑیش لشپی رودراکش کو آرڈر نہیں کیا ہے یا کچھ لوگ شاید آج پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے روز نئے سسکرائب آج جڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ گڑیش لشپی رودراکش کے درشن میں لے کر آیا ہوں یہ گڑیش لشپی رودراکش یعنی ما لشمی کا شاکشات روح اگر اس دیپا والی میں ان کی پوجا کریں گے تو نشید طور پر دھر برشا ہوگی اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ سوہاں کے پوٹلی دی جائے گی اس پوٹلی میں کیا ہوگا ما لشمی کو چڑھانے کے لیے وہ آئٹم جو ما لشمی کو سب سے زیادہ پریے ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کیا مل رہا ہے یہ کٹ جو بشیش آئٹم ہے جو ما لشمی کو سب سے زیادہ پریے ہیں اور اس کے ساتھ میں کیا مل رہا ہے لاجورت کا ایک سٹون اور اس کے ساتھ میں نظر بٹو گھر کے دروازے پہ لگا دیجئے شترو بھاگ جائے گا دکان کے آگے لگا دیجئے شترو نکٹ نہیں آئے گا آپ کے دکان کے ویبار کے اور یہ ٹوٹل جو چیزیں ہو گئے یہ 31 آئٹم ہو گئے اور اس میں گڑیش لشپی رودراکشانی میں مڑے ہو گئے اور اس فٹک کا شریعہ نتر ہو گئے 31 آئٹم سے پوجا کریے مالکشمی کی اور ان کو ایک بار لے لی گئے ورش بھر اپنے گھر میں رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 10% کی اترکت چھوٹ بھی آپ کو دی جائے گی اور یہ دیپا ولی کا شب اوسر ہے تو 10% کی چھوٹ لی گئے اور اس کے ساتھ میں کیا ملے گا آپ کو بہت کچھ سرپرائز بھی آپ کو اس کے ساتھ میں ملے گا اور L55 لکھر وارس اپ کریں دیئے گئے نمبر کے L55 L55 تو آپ کو یہ آرڈر بوکھ ہو جائے گا اور آپ کے گھر کوئیر سے بھیج دیا جائے گا اور جلدی آرڈر کریں گے تو اس دیپا ولی میں جلدی آپ کے گھر مالکشمی آ جائیں گی اب ہم بات کریں گے سبح کے سنشت پانچان کی 29 اکٹوبر 2021 کے راشی پل کی سوردہ ہوگا 6 بچ کے 29 منٹ اے ایم پر سوریاست ہے 5 بچ کے 37 منٹ پر وار شکروار تیتھی اشتوی چند راشی کر پر سورے راشی طولہ پاکش کرشن پاکش ابھیجید مہورد 11 بچ کے 41 منٹ اے ایم چلے کے 5 بچ کے 38 منٹ اے ایم تک راہوکال 10 بچ کے 40 منٹ اے ایم چلے کے 12 بچ کے 30 منٹ پی ایم تک یہ جو سنشت پانچانک ہے یہ آپ کے شہر کے انصار آپ کے دیش کے انصار کچھ منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے شب سمیے میں شب کام اور اشب سمیے میں رکھیں گے ساوہانی ایشور کا نام جبیں گے اور خود کو سرکشد رکھیں گے آج آپ کا جنم دن ہے شادی کی سالگیرا ہے تو کیا کرنا ہے آج بھگوان کے چڑھنوں میں جا کر پھول چڑھائیں اور آشب باد لے اور آپ کو ہمائی طرف سے شب کام نہ ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھارت ہوگی تو اب آپ کی راشی کے لیے آنے والا دن کس پرکار سے گھٹت ہوگا کیا اچھا کیا برا ایک اس کا اشارہ مطر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ آنے والے دن کی تیاری پہلے سے کر لیں اور پھر کہوں گا ایل پچ پر لکھ کر ان کو منگانا نہ بھولیں کیونکہ یہ ہے تو پھر آشب باد ہے مالکشمی کا بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی مکر راشی اب یوہید لوگ اور یوہاں کی پرستاؤ پرابت ہوں گے پریمی پریمکہ کو ملنے کا اوسر پرابت ہوگا ویپاریوں کو آج کسی نئے ساجدار یا ویپاری پرستاؤ کی پرابتی ہوگی کوٹ کچھری کے ماملے میں شک پینام پرابت ہوں گے سسرال پکس سے دھن لاغ ہونے کی سمدھاونائیں ہیں آرتک استطی بڑیا ہوگی آپ کے بچے سہاسی ہوں گے ویدیار کیوں کو بڑیا پینام ملیں گے ادھک پریاس کریں گے ادھک دھن ملے گا جتنا گھڑا کھو دیں گے اتنا اچھا پانی نکلے گا خرچوں میں مڑھوتری ہوگی لیکن یہ خرچیں کام کی ہوں گے اچھے کاموں میں خرچ ہونا شب بات ہوتی ہے برشانیاں تب ہوں گی جب آپ بے فضول کے خرچے کرتے چلے جائیں گے آپ کو اپنی ہوشیاری سے اپنی دماغ سے اپنے انبھو سے سبھی کام کرنے ہیں محبت کا سفر چھوٹا ہوگا لیکن بڑا ہی شاندار ہوگا آج اپنے پریتم سے اپنے جیون ساتھی سے چھوٹی ملاقات ہوگی لیکن شاندار ملاقات ہوگی دوسروں کی باتوں میں آنے سے اچھا ہے اپنا مکر راشی والوں پر فیدہ رہیں گے آپ نے اپنی راشی کا راشی پر جانا آج کیا اپنی اپنی کیا ہے آج کیا کرنا ہے آج کرنا ہے گو کو ہرے رنگ کا کوئی بھی جو سبجی ہوتی ہے وہ کھلا دیں یا اس کے چارے کا انتظام کر دیں اور گائیں جہاں پر کھڑی ہوتی ان کے پیروں کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو ماتھے پر لگا لیں اس سے آپ سب بنتے چلے جائیں گے صبح شام آپ کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر یہ سمبھاؤ نہ ہو تو اپنی ماتا جی کے چڑھنوں کا آشیرواد انتیم بعد ابھی سے ہم کیوں نہ مالکشمی کو بلانا شروع کریں دن نزدیک آ رہے ہیں مالکشمی کو گھر بلانے کے تو کمنٹ باکس میں جی مالکشمی لکھنا نہ بھولے نمشکار